ہو گئے اب جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اب اندازہ لگائی اندازہ لگائی جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں ایک روم راٹ مجگیا کہ بنو تمیم کا ایک نوجوان طلحہ بن عبیداللہ اسلام قبول کر لیا اور جو کہ کئی خصوصیتوں کا مالک تھا اور ان کے قبیلے والوں نے خاندان والوں نے عذیتیں دینا شروع کر دی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی ستانا شروع کر دیا بہت ستایا درکے ان کی والدہ نے بہت ان کو برا بھلاکا گالی گلوچ کی گندے گندے الفاظ ادا کیے بہت روئی اور کہا میرا تو سب کچھ لڑ گیا محمد نے میرا سب کچھ برباد کر دیا میرا سب کچھ محمد نے چھین لیا کیونکہ ان کی ماں کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا طلحہ سردار بنے اور طلحہ میں وہ ساری صفتیں تھی جو ایک سردار میں ہونا چاہیے تھی تو وہ کہنے لگی میں تو سردار بنانا چاہتی تھی اب ایمان لانے اس سے ظاہر سی باتیں خورائش اس کو سردار نہیں مانیں گے اب طلحہ کو وہ بہت پریشان ہوئی اس کو تو ایسا لگا کہ اس کی پوری جو سرمایہ تھا سب کچھ لڑ گیا اور وہ برباد ہو گئی اور بہت ہی برا بھلا جو ہے انہوں نے کہا ان کے قوم والوں نے ان کو برا بھلا کا حیات رکھیے اور بہت عذیتیں اور تکلیف دیں آئیے ان عذیتیں اور تکلیفوں کا جو کئی دنوں تک چلتی رہی ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور وہ اس طرح سے مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مطلب یہ دور جہالت میں تھے ہی ایمان نہیں لائے تب کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایک دن میں جو سفار مروہ کے درمیان صحیح کر رہا تھا دور جہالت میں بھی یاد رکھیے حاج عمرہ وغیرہ ہوتا تھا یاد رکھیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں سفار مروہ کے درمیان صحیح کر رہا تھا میری نظر ایک نوجوان پر پڑھی کہ لوگوں نے اس کے ہاتھوں کو باندھ رکھا تھا اور عورتے اور مرد جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے ایک تو ہاتھ بندے ہوئے تھے اور عورتے اور مرد اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اسے دھکے دیے جا رہے تھے ان لوگوں میں سے ایک بوڑی عورت تھی جو چختی چلاتی ہوئی نوجوان کو گانیاں دیتے جا رہی تھی میں نے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہیں تو اور یہ بڑھیا عورت کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے عبیداللہ کا بیٹا تلہا ہے اس نے اپنے آبا اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے ایک نئے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے اور یہ بڑھیا اس کی ماں ہے اور اسے سب سے بڑھ کر دکھ ہوا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ کیا کر دیا ہے کیونکہ اس کی قسمت تھوڑ گئی اب لوگوں نے کہا پھوڑ گئی ہے تلہا نے غلط راستہ اختیار پھوڑ گئی ہے اب یہ لوگ اس کو ترہ ترہ کی تکالیفیں دے رہے ہیں کہ یہ دوبارہ اپنے دین پر واپس آ جائے لوٹ آئے لیکن اس پر کسی سختی کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے یہ ہر سختی کو خندہ پیشانی سے خوشی سے خبول کر لیتا ہے کرتے جا رہا ہے کہ کان پر جو بھی نہیں رنگتی جو گالیاں گلو جس کو پڑ رہی ہے جو مار اس کو پڑ رہی ہے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے جتنی سختی اس پر کرو یہ اتنا خوش ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جتنی گالیاں اس کو ملتے اور جتنی سختی اس پر ہوتی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو اس کو آبہ حیات ملتے جاتی ہے یہ اور طاقت پر بنتے جا رہا ہے مطلب اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے یہ صورتحال دیکھ کر پھریش کا ایک شخص وہ آگے بڑا روایتوں میں آتا ہے اور آگے بڑھ کر جو ہے اس نے کیا کیا مانو روایت میں آتا ہے کہ اس نے رسیوں سے پورے جسم کو ان کے باندھ دیا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کیا کیا پہر سے لے کر پہلے تو صرف ہاتھ باندے ہوئے تھے پہر سے لے کر ہاتھ تک یہاں تک کہ چہرے پر بھی اس نے رسیوں گھما دیا چہرے پر بھی جو ہے پورے جسم کو جکڑ دیا اور رسیاں باندھی لیکن یہ کرنے کی بعد بھی وہ نوجوان تس سے مسنا ہوا یہ تھا آپ کا ایک تکلیف کا ایک دن کا واقعہ جو ایک شخص نے دیکھا اور اس نے بیان کیا جو اسلام کے لئے ان کو لئے اور ہم سب جانتے ہیں ابوکرہ صدیق بہت معزز انسان بہت مالدار انسان لیکن جب یہ بھی ایمان اللہ ہے تو کیا ہوا تو مالونہ آپ کو جب یہ ایمان اللہ اور اپنے گھر کئی واقعہ جنرلی ہم نہیں سنتے جیسا ابوکرہ صدیق رضیان عمر ابن خطاب عثمان ابن افان علی بی نبی تعالی ان کی ایمان اور ان کی تکلیفوں کے واقعہ یہ بڑی شخصیات ہے بہرحال ہم کو لگتا چھوڑ گئے نہیں کوئی امیر کوئی غریب کوئی نہیں چھوٹا کوئی عزت والا کوئی بغیر عزت والا کسی کو نہیں چھوڑا جب اسلام فعل کیا اور وہ کرا صدیق کی روایت میں آتا جب یہ ایمان لائے اور اپنے خبیلے کے پاس گئے ان کی خبیلے نے اتنا مارا ان کو کہ ان کے سر کا پچھلے اور اگلا سمجھ میں نہیں آرہا تھا مطلب اتنا مارا چہرے پر اور آپ کو پتا ہے چہرے پر جب مار لگتی ہے تو چہرہ کالا اودا نیلا لال پیچس آ جاتے ہیں تو جب دور سے کسی انسان کو دیکھے تو اس کا پچھلے اور اگلا پتا نہ چلے مطلب چہرے کلر الگ ہوتا ہے بالوں سے سب ایک جیسا ہو گئے کسی کو نہیں چھوڑا لوگوں نے کسی کو نہیں چھوڑا الگ لگ دھنگ سے تکلیف ہی دی ایک الگ بات ہے ان چھوڑا تو کسی کو نہیں لوگوں سمجھا بات بہرعال تو ان کا بھی حال یہی ہوا کہ ان کے خوم نے ان کو بڑی عزت دی اپتدائی دور کے سابقون الولون تھے بہرعال سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ایک تھے آٹھوہ نمبر پہ ان کا مقام تھا اوکرہ صدیق کیات پہ جو پہلی دن پانچ لوگ ایمان لانے والوں میں سے ایک تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے گئے جو لوگوں سے اب راضی تھے اعلان کیا تھا راضی ہونے کا ان میں سے ہی ایک تھے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سردیگا سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ